ہیلو ایفریون میں حاضر ہوں آپ کے لئے بنجارہ مارکٹ کے نیا ولوگ لے کر یہاں پر آپ کو بے شمار چیزیں ملنے والی ہیں اگر آپ ہوم ڈیک اور کے شوقین ہیں تو یہ آپ کے لئے رائٹ پلیس ہے تو آج ہم پہنچ گئے ہیں گڑ گاؤں کے سیکٹر ففٹے سکس میں جو کی بہت ہی پرانی بنجارہ مارکٹ تھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی بنجارہ مارکٹ یہی پر لگتی تھی تو یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے خاص طور پر یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہاں پر جتنی بھی دکانیں ہیں وہ روڈ سائٹ پر لگتی گئے ایک میدان ہے جہاں پر آپ کو روڈ کے کنارے آپ کو ایسی چھوٹی دکانیں مل جائیں گے کچھ پروپر دکانیں ہیں کچھ نیچے ہی فلور کے اوپر بیچا جاتا ہے لیکن آئیٹم ایسے ہیں کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے نیو یار اور کرسمس کا زمانہ تھا تو اس ٹائپ کی وڈین چیزیں کافی دیکھنے کو ملی جو کہ بہت ہی ریزنیبل تھی ان کی جو قیمت تھی وہ صرف ڈیر سو روپے تھی کہنے کا پرائز تو زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ بارگننگ اچھی طرح کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بہت ہی اچھے داموں میں مل سکتی ہیں جہاں پر میں کھڑی ہوں یہاں پر زیادہ تر سارا وڈین آئیٹمز ہے اور بہت ہی ریزنیبل ریٹ میں ہیں میں نے اس ٹار کی قیمت پوچھی تو انہوں نے بتایا سو روپے میں چار سو روپے میں چار کافی اچھا پرائز ہے تو اگر آپ کو بھی ایسی چیزیں پسند ہیں وڈین آئیٹمز تو آپ یہاں پر آ کر لے سکتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کو نئی نئی چیزیں اور کیا مل سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گھر کے لیے کارپیٹ رکز خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر بہت ہی ایفوڈیبل پرائز میں مل سکتے ہیں بھر دیکھیں بارگیننگ کرنا تو بنتا ہے کیونکہ جو ریٹ یہ لوگ بتاتے ہیں اس کے اگر آپ ہاف بھی لگا دینا تو شاید آپ کو چیز مل جائے گی سودہ پٹنے کے اوپر بات ہے آپ آگے دیکھیں کہ کتنے سودے پٹتے ہیں اور کس کس ریٹ میں پٹتے ہیں ان کی قولیٹیز بہت اچھی ہوتی ہے ایکسپورٹ قولیٹی ہوتی ہے یہاں سے آپ دورمیٹ لے سکتے ہیں رکس لے سکتے ہیں کارپیٹ لے سکتے ہیں لیکن چیک کر کے لینا بہت ضروری ہے کیونکہ کئی بار ان میں کٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ وڈن آئیٹم ان کا تو کیا کہنا یہ چیزیں یہاں پر بہت ہی اچھے پرائز میں ملی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ پرائز کی قیمت بتایا تھا مجھے چھ سو روپے پیر اس کی قیمت تھی لیکن اگر آپ تین سو میں بھی لے جانا چاہتے ہیں تو بڑے آرام سے لے جا سکتے ہیں بس بارگیننگ کرنا آپ کو آنا چاہیے اور یہاں پر ہم نے سٹولز دیکھے جن کی قیمت تھی پندرہ سو روپے لیکن اگر آپ سودا پٹائیں تو یہ آٹھ سو روپے میں آرام سے آپ کا سودا پٹ جائے گا آگ اس ٹول پر ہم چلے تو وہاں پر دو سو روپے پر پیس کے حساب سے زیادہ تر سامت بک رہا تھا لیکن ان میں سے ایک ٹریجر پسند آئی جس کی قیمت انہوں نے پانچ سو روپے بتائی لیکن میں اسے سو یا ڈیڑھ سو روپے میں لینے کیلئے تیار تھی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ مانگ رہی ہیں دو سو روپے میں یہ آئٹم ملنے والا ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہے تو کافی جدو جہت ہوئی لیکن سودا پٹا نہیں تو پھر ہم آگے کی طرف چلے تو آگے ہمیں اور بھی بہت ساری ہوم ڈیکار کی چیزیں ملیں جو کہ ہم دیکھ کے دنگ رہ گئے ان کے ڈیبوں میں کافی خزانے چھپے رہتے ہیں جو پتہ نہیں کب آپ کو پسند آ جائیں ان کی قیمت پوچھی تو انہوں نے بتایا بارہ سو روپے کا ایک یہ پلیٹر ہے لیکن کافی لوگ کافی چیزیں خرید رہے تھے اور ان کے ریویو بھی بہت اچھے تھے یہاں بنجارہ مارکٹ کے بارے میں یہ بہت اچھی مارکٹ ہے آپ لوگ یہاں پہ ضرور آئیے گا بہت اچھا سامان ملتا ہے آپ لوگ آئیں گے تو پسند کر کے ضرور لیں گے آپ نے کیا کیا لیا ہے ہم نے بہت چیزیں لیمپ لیا ہے یہ کتنے میں سودا پٹے آپ کا لیمپ کا یہ ہے ہمارا چھے سو کا چھے سو میں اور یہ مارکٹ میں ملتا ہے ایک ہزار کا لیکن یہاں پہ چھے سو کا اور یہ راگش یہ سب بیر ڈیر سو روپے کے دیر دیر سو چلیے بنجارہ مارکٹ میں آپ کو وڈن اور براس میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی وال آرٹ کے بھی بہت سارے آپشنز مل جائیں گے لیکن میرا ٹارگٹ اس ٹائم وڈن میں تھا کیونکہ آج یہاں پر وڈن کے بہت اچھا کلیکشن آیا ہوا تھا تو وہی پر میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنے لیے کچھ چیز خرید لوں تو میں کافی تلاش میں تھی تو مجھے ایک بہت ہی پیارا سا وڈن میں سمائل لکھاوا نظر آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا ہے اور اس کی خیمت انہوں نے مجھے 300 روپیز بتائی تھی جو کہ میں نے بارگنگ کرتے کرتے 100 روپیز میں اپنا سودا پٹایا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جو بھی یہ وڈن آئٹم میں جو بھی لکھاوا ہے لاو لکھاوا ہے یا ویلکم لکھاوا ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں ان سب کی خیمت 100 روپیز ہی لگائیں گے تو ایک بار بارگنگ کر لیجئے اس کے جیسی کافی چیزیں آپ کو اسی خیمت میں مل جائیں گے یہاں پر آپ کو وڈن میں لیمپ سٹینڈس مل جائیں گے کینڈل سٹینڈس مل جائیں گے چھوٹے چھوٹے ریکس مل جائیں گے اور ایسے وڈن الفابٹس بھی مل جائیں گے جنہیں آپ اپنے بچوں کو گفت کر سکتے ہیں اگر ان کے نام کا پہلا اکشر ہے یا آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو فوٹو فریمز مل سکتے ہیں فوٹو فریمز کی آپ کالیٹی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ پیاری ہیں یہ بھی صرف ہنڈرڈ روپیز میں ہیں اگر آپ زیادہ لیں گے تو شاید آپ کو اسی یا پچاس میں لگ جائیں لیکن انہوں نے مجھے ہنڈرڈ روپیز بتایا تھا یہاں پر آپ کو ایسے پین سٹینڈ بھی بہت ملیں گے آپ کو اتنی ویرائٹی ملنے والی ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے کیا لیں اور کیا چھوڑیں لیکن اگر آپ چینل پر بنے رہیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ اور ویرائٹی میں دکھانے کی کوشش کروں گی تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے نیکس ٹور میں بہت ہی اچھا کلیکشن آنے والا ہے آپ کے لئے تو تب تک تیک کیر ان گوڈ بائی